بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سب خوبی اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخ عذاب سے درائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لئے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو درائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتا تخرج من أفواہهم ان يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اس بارے میں نا وہ کچھ علم رکھتے ہیں نا ان کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے مو سے نکلتا ہے نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے بے شک ہم نے زمین کا سگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے فکر پر یعنی غیر آباد میدان کر چھوڑیں گے ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم فی الكهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم ایو الحزبین احصال ما لبسو امدا کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کی کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھیرنے کی مدد زیادہ ٹھیک بتاتا ہے نحن نقص عليک نباہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هداء وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونی الہ لقد قلنا اذا شططا ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کی دھارت بنائی جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمار رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند تو اس سے بڑھ کا ظالم کون جو اللہ پر جھور باندھے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كہفهم ذات اليمین وَإِذَا وَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَزِدَنَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤگے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٌ زِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تم انہیں جاکتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹ بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھت پر اے سننے والے اگر تم انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیت پھیل کر بھاگے اور ان سے حیبت میں بھد جائے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ الیَلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا مَنْ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَقَّفْ وَلْيَتَلَقَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم دوسرے بولے تمہا رب خود جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے تو اپنے میں ایک کوئی چاندی لے کر شہر میں بھیجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھ رہے کہ تمہارے لئے اس میں سے کھانے کو لائے اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے انہم ان يظہروا عليکم يرجموکم او يعیدوکم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وکذلك اعترنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیل لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبا نہیں جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہر جھگڑنے لگے تو بولے ان کی غار پر کوئی عمارت بناو ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اب کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھتا ان کا کتا بے دیکھے علاؤ تکا اتکل پچوں بعد اور کچھ کہیں گے ساتھ ہیں اور آٹھوا ان کا کتا تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَاء اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاسَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازَّادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا اور ہر جس کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے اور یوں کہے کہ قریب ہے میرے رب مجھے سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر تم فرماو اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا وَاتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ یُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْمًا أَوْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور تلاوت کرو جو تمہیں رب کی کتاب تمہیں وعی ہوئی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور ہر جس تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤگے پر اپنی جان ان سے معنوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑھیں کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہوگے اور اس کا کہاں نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْرُ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيْسُوا يُغَاسُوا بِمَائِنْ كَالْمُهْ لِيَشْوِ الْغُجُوْهِ اور فرما دو کہ حق تمائے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بے شک ہم نے ظالموں کے لئے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اور اگر پانی کے لئے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرف دیئے ہوئے دھاک کی طرح ہے کہ ان کے مو بھون دے گا کیا ہی برا پینہ ہے اور دوزخ کیا ہی بری ٹھیرنے کی جگہ انہا اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات انہا لا نضیعوا ادر من احسن عملا اولئیک لہم جنات عدن تجری من تحتیم الانہار یحلون فیها من اتابر من ذہب ویلبسون سیابا خضرا من سندس وَاِسْتَبْرَقٍ مُتْتَكِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ السَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک زائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں بہیں وہ اس میں سونے کے کندن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریب اور قنازیز کی پہنیں گے وہاں تختوں پر تکیاں لگائے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتین آتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر من کمالا واعز نفرا اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیئے اور ان کو کھجوروں سے دھاپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس پہ کچھ کمی نہ دی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بھائی اور وہ پھل لگتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور اس سے رد و بدل کرتا تھا میں تُس سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة خائمة ولئن رجدت إلى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحابره اتفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا اس کے ساتھی نے اس سے اُلٹ پھیل کرتے ہوئے جواب دیا کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نترے پانی کی بون سے پھر تجھے ٹھیک مت کیا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ واللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں جیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا اگر تو مجھے اپنے سے مال وعلاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میں رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر یعنی غیر آباد میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے پھر تو اسے ہر جس تلاش نہ کر سکے وَأُحِيطَ بِسَمَرِهِ فَأُصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّئِهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور اس کے پھل گھیل لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاغت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور وہ اپنی ٹیٹوں پر گھرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے اس کا ثباب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشیما تزروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرَا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا اور ان کے سامنے زندگان یہ دنیا کی کہاوت بیان کرو جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھانس ہو گیا جس سے ہوائیں اڑائیں اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہیں رفت کیاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی ویوم نسیر الزبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرت بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو ساپ کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے اور سب تمہارے رب کے حضور پرہ باندھے پیش ہوں گے بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا بلکہ تمہارا دمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فيه ويقولون يا غیلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ حَدًا اور نام عمال لکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے جرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس نوشتے کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گنا نہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا اور تمہاں رب کسی پر ظلم نہیں کرتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْزِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُورٍ بِئْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَا الْمُضِلِّينَ عَدُدًا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کو کیا ہی برا بدل ملا نہ میں نے آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناوں وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُوشُ رَسَائِيَا الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَدِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا وَرَعَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوْ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے اور مجرم دوزاق کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولین أو يأتيهم العذاب قبلا اور بے شک ہم نے لوگوں کے لئے اس پران میں ہر قسم کی مسئل ترہ ترہ بیان فرمائی اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لوحے اور آدمیوں کے کس چیز دیر سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانتے مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاصِلِ لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن زکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت يداه اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرَا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذَنْ أَبَدًا اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر خوشی اور در سنانے والے اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگرتے ہیں کہ اس سے حق کو ہچا دیں اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی حسی بنا لی اور اس سے بڑھ کا ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے مو پھیل لے اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیئے ہیں کہ قرآن نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں گرانی اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے وربک الغفور ذو الرحمہ لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وَتِلْكَ الْقُرَاءَ اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَنَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور تمہا رب بخشنے والا محر والا ہے اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا بلکہ ان کے لئے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ذن کیا اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں یا قرنوں چلا جاؤں پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مشلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہلی سرنگ بناتی پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہمارا إلى الصغرہ فإنی نسیت الحوت وما أنسانیه إلا الشیطان أن أذکره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما کنا نبغف ارتدى على آسارهما قصصا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا بولا بھلا دیکھئے تو جب ہم نے اس شیطان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مشلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھولا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی اچھمبہ ہے موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے تو پیچھے پلتے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس رحمت دی اور سی اپنے علم لدنی اتاکیا قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معی صبرا وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا قال فاین اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احجث لك منه ذکرا اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گئنے ایک بار جو تمہیں تعلیم ہوئی کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صاویر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں فانطلقا حتى اذا رکبا في السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معی صبرا قال لا تؤاخذني بما نسیت ولا ترهقني من امری عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نکرا اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر دالا موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو دبا دو بے شک کہ تم نے بری بات کی کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے کہا مجھ سے میری بھول پر گریفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بے شک قال اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قال اِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُسَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِلَّدُنِّي عُذْرًا کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھو تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا اتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا پھر دونوں چلے یہاں تک جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہخانوں سے کھانا مانگا انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کی گرہ چاہتی ہے اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری دے لیتے قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكِ سَانَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر سابق کشتی زبردستی چھین لیتا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَا أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں در ہوا کہ وہ ان کو سر کشی اور کفر پر چڑھاوے تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے وأما الزدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتین لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْزِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَتْتَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعْ سَبَبًا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْ فَنُعَذِّبُهُ سُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا اور تم سے ذا القرنين کو پوچھتے ہیں تم فرماو میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا تو وہ ایک سامان کی پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج دوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاح کیچڑ کے چشمے میں دوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی ہم نے فرمایا ذو القرنین یا تو تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھرائی اختیار کرے عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا وہ سے تو ہم ان قریب سزا دیں گے پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا وہ اسے بری مات دے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُونُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَوَ مَطْنِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْنُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَذَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا اور جو ایمان دایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور ان قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محید ہے پھر ایک سامان کے پیچھے چلا حتى اذا بلغ بين السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لگ خرجا علا ان تجعل بیننا وبینہم سدہا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا اذا القرنین بے شکی عجوج ومعجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں قال ما مکننی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بين الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرض عليه قطرا کہا وہ جس پر مجھے میں رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا دھونکو یہاں تک کہ جب اسے آکھ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلہ ہوا تاما اندھیل دوں تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس پر سوراہ کر سکے قال هذا رحمة من رب فإذا جاء وعد رب جعله دكاء وكان وعد رب حقا وترثنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضَا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلہ آوے گا اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کوئی خطا کر لائیں گے اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سننا سکتے تھے افحسب الذین سفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم للكافرین نزلا قل هل ننبیكم بالاخسرین اعمالا تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کی محمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دے کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اولئکا الذین کفروا بآیات ربهم ورقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القیامة وزنا ذالکا جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آئیت انہوں نے اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے تو ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں میں رسولوں کی حسی بنائی این الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى ایلی انما ایلهكم ایله واحد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا بے شک جو ایمان دائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی بحمانی ہے وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے تم فرما دو اگر سمندر میں رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میں رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں تم فرما دو زاہد صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے سمندر ختم ہو جائے